مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک گیسل نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گیس ٹیشن پر گاڑی روکتی ہے اور اندر جا کر کوئی سمال لینے کی کوشش کرتی ہے اور سٹور کا اونر اسے کہتا ہے ٹروتھ اور ڈیر یہ سن کر وہ لڑکی گیسل رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ گیم مزید نہیں کھیلنا چاہتی لیکن وہ اس کے باوجود بار بار پوچھنے لگ جاتا ہے ٹروتھ اور ڈیر ٹروتھ اور ڈیر تب ہی گیسل سٹور سے ایک آئل کا ڈیبا اٹھاتی ہے اور ایک کھڑی لڑکی کو آگ لگا دیتی ہے اور ساتھ اس کو سوری بولتی رہتی ہے کہ ایم سوری اور وہ لڑکی آگ کی وجہ سے بکھا جاتی ہے اور ماری جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک اولیویا نام کی لڑکی کو دکھائی جاتا ہے جو کہ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپرڈپ کیا کرتی تھی تب ہی اس کے پاس اس کی بیرس فرینڈ مارکی آ جاتی ہے مارکی آلیویا کو اپنے ساتھ وکیشن کے اوپر چلنے کے لیے بولتی ہے پہلے تو آلیویا جانے کے لیے انکار کر دیتی ہے لیکن اس کے بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ مارکی کے ساتھ جانے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اپنے باقی فرینڈز کے ساتھ میکسیکو کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ میکسیکو میں بہت ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اب ہم ایک بار میں دیکھتے ہیں جہاں پر آلیویا کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام کارٹر ہوتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ان کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور تب بھی کارٹر اور اس کے سارے فرینڈز وہاں پر آ جاتے ہیں یہ ایسی جگہ پر جانا چاہ رہے تھے جہاں پر یہ ساری رات پارٹی کر سکیں انجوائے کر سکیں کیونکہ بار باندھونے والا تھا کارٹر ان کے کہتا ہے کہ میں ایک جگہ کو جانتا ہوں جہاں یہ لوگ ساری رات پارٹی کر سکتے ہیں لیکن مارکین لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے تھی وہ آنٹر کے ساتھ اس کے روم میں جانے کے لیے کہتی ہے لیکن آلیویا اس کو اپنے ساتھ جانے کے لیے منا لیتی ہے کارٹر ان کو لے کر ایک سو انسان چرچ میں چلا جاتا ہے جہاں پر یہ ان کو دیکھے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد آلیویا ان ساب کے ساتھ سیلفز بناتی ہیں اور یہ بیٹ کا ٹروتھ روڈیر گیم کھیلیں لگ جاتے ہیں جب کارٹر کا نمبر آتا ہے تو وہ بہت ہی غبر آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ٹروتھ روڈیر میں سے ٹروتھ چوز کرتا ہے اور ساب کو بتاتا ہے کہ میں نے آلیویا کو ایک ٹارگٹ کے طور پر چوز کیا تھا اور تم ساب کو اس جگہ پر گیم کھیلنے کے لیے بلو آیا کیونکہ مجھے ایسے انسان کی تلاش تھی جو اپنے فرنس کے ساتھ گیم کھیلے لیکن کارٹر کی یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس کو جوک بنا کر اڑا دیتے ہیں تب ہی کارٹر وہاں سے جانے لگتا ہے اور آلیویا اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو کارٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ گیم ریل ہے اور تم لوگ اس میں فاس چکے ہو اب تم جہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تم مارے جاؤ گے تم جہاں مرضی چلے جاؤ یہ گیم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور گیم کے رولز کو فولو کرنا پڑے گا اس کے بعد کارٹر وہاں سے چلائی آتا ہے لیکن ابھی بھی آلیویا اس کی بات کو سیریس نہیں لیتی اور جیسے یہ آلیویا واپس مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کوئی دوست وہاں پر ہے ہی نہیں پھر ایک دم سے اس کے سارے دوست اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور بہت ہی ڈرامنے دکھ رہے تھے لیکن اصل میں وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے یہ اس کا وہم تھا آلیویا وہاں پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس لیے اس کے سارے دوست آلیویا کو وہاں سے لے جاتے ہیں آلیویا جب کلاس لینے کے لیے کلاس روم میں آتی ہے تو اس کے ٹیبل پر کس نے لکھا ہوا تھا ٹروتھ اور ڈیر حالانکہ اس کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کر دیتی ہے کے بعد یہ اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے پامفلیٹ ملتے ہیں ان پامفلیٹ میں سے ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹروتھ اور ڈیر اور دیکھ کر تھوڑا حیران ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کر کے اپنے روم میں چلی آتی ہے اس کے روم میں اس کی دوست مارکی آتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مارکی کے فادر نے سوسائیڈ کر لی ہوتی ہے اور یہ اولیویا سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے فادر کے جانے کے بعد تم ہی ایسی ہو میری دوست اس کے اوپر میں ٹرسٹ کر سکتی ہوں تب ہی اولیویا سے کہتی ہے کہ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تمہارے بیسٹ فریند تمہارے ہونے والے ہزمنٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ تو میرے بائیوں جیسے ہیں یہ بات سن کر مارکی کو اس کے اوپر ٹرسٹ ہو جاتا ہے یقین آجاتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اولیویا جب گار سے باہر آتی ہے تو اس کی گاڑی پر لکھا ہوا تھا ٹرسٹ اور ڈیر یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتی ہے پاس کھڑے دو لڑکیں گوبر بہت غصہ کرنے لگ جاتی ہے اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ مزاک انہوں نے کیا ہے اس کے بعد اولیویا جب ایک لائپریری میں پہنچتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ سارے انسان بہت عجیب قسم کے دکھائی دے رہے تھے اور اولیویا کو چارہ طرف سے غیر کر ٹرسٹ اور ڈیر کوئی ان میں سے ایک چوز کرنے پر مجبور کرتے ہیں اولیویا پریشر میں آ کر اس میں سے ٹرسٹ چوز کرتی ہے تو یہ سارے لوگوں کو اکٹھے ہو کر اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری دوست مارکی تم سے کیا سیکرٹ چھپا رہی ہے تو اولیویا کہتی ہے کہ مارکی اپنے ہونے والے ہسپنڈ اس سے سب کچھ چھپا رہی ہے اس سے چیٹ کر رہی ہے یہ بات ان لوگوں کے ساتھ سب مارکی اور اس کو ہسپنڈ لوکس بھی سن لیتے ہیں اور لوکس وہاں سے گصہ ہو کر جانے لگتا ہے اور مارکی اس کے پیچھے اس کو سمجھانے کیلئے جاتی ہے اور ادھر اس کا اولیویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے سوری بولتی ہے کبھی مارکی بولتی ہے کہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی تبھی ہمیں اولیویا کا دوست دکھایا جاتا ہے جو کہ پول گیم کھیل رہا تھا تو وہ ایک لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اس کو اگنور کر کے چری جاتی ہے اور جیسے ہی وہ آگے جاتی ہے تو وہ ایک دام سے اپنا روپ چینج کر لیتی ہے اور وہ اولیویا کے دوست کو کہتا ہے ٹروتھ اور ڈیر اس پہ وہ لڑکا ڈیر چوز کرتا ہے تو اس کو ڈیر دیتی ہے لیکن وہ اس کو ڈیر کو پورا نہیں کرتا وہ بھی ان جیسا بدل جاتا ہے تب ہی وہ پول کے اوپر سے گرتا ہے اور اپنی جان لے لیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں باقی کھڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اگلے سینے میں ہم اولیویا کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کو ٹروتھ اور ڈیر کے بارے میں سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے تب ہی ان کے پاس ان فرینڈ کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے جو پول ٹیبل سے گر کر مار چکا تھا یہ دیکھ کر اولیویا بہت در جاتی ہے اور گبرا جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو کچھ کارٹر نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا اس وجہ سے تو ان کا دوست مارا گیا یہی بات وہ کارٹر اور ان سب دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور لوکس اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے رستے میں اسے کچھ ایسی آوازیں سنائے دیتی ہیں جیسے کہ اسے کوئی اپنی طرف بلا رہا تھا لیکن یہ اگنور کرتا ہے اور جیسے یہ آگے جاتا ہے تو اس کا وال پینٹنگ میں نظر آتا ہے ٹروتھ اور ڈیر یعنی اسے بھی ٹروتھ اور ڈیر میں سے کوئی ایک چوز کرنا تھا لیکن وہ اس کو اپنے دوستوں کا مزاق سمجھتا ہے تب ہی اس کا بازو جلیں لگ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے بازو پر ٹروتھ اور ڈیر لکھا جاتا ہے تب یہ ساری بات سمجھ جاتا ہے اور علیویا کو کال کر کے سب کچھ بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہیں میشہ سے لائک کرتا تھا دراصل یہ یہاں پہ ٹروتھ چوز کر کے اس کو ریلیو کر رہا تھا تب ہی لوکس اپنے دوستوں کے پاس واپس آتا ہے اور اس کو سب کچھ بتاتا ہے اور وی آئین صاحب کو اپنی چرچ میں لیگی سیلفی دکھاتی ہے یہ گیم دراصل اسی پکچر میں سیریل نمبر ون بائی ون چال رہی ہے لیکن مارکی ابھی بھی بلیو نہیں کر رہی تھی تو وہ اس کو جھوٹ سمجھ رہی تھی تب ہی اس کے فون پر ایک میسیج آتا ہے جس پہ ٹروتھ اور ڈیر لکھا ہوتا ہے تب ہی علیویا اس کو رپلائے کرنے کے لیے بولتی ہے تو وہ ڈیر رپلائے کر دیتی ہے تب ہی مارکی کو ڈیر میں علیویا کا ہاتھ توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے مارکی یہ کام کرنے کے حق میں نہیں تھی لیکن علیویا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ پہ خود ہیمر مروا لیتی ہے تب ہی یہ سب لوگ علیویا کو ہسپیٹر لے جاتے ہیں اور ان کا ایک دوست جو کہ سنیکس نکال رہا ہوتا ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا اس کے پیچھے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو دراصل وہ بڑا آدمی بہتر سا پہلے مار چکا تھا جب وہ مڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے لیکن پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا تب ہی اس کے دوست کو کوئی truth اور dare میں سے کوئی choose کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تب ہی وہ بڑا آدمی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ سامنے پاکر اس کا دوست بہتر جاتا ہے اور اس کے موہ سے بائی چانس dare نکل جاتا ہے اور وہ بڑا آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک پولیس والا آتا ہے جو کہ بہت ہی نورمل طریقے سے بات کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس والا بھی بدل جاتا ہے اور وہ علیویا کے دوست کو truth بتانے کے لیے بولتا ہے تب ہی اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور ان کو سب کچھ بتاتا ہے جو ان کے زد کے ساتھ ہوا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے مجھے force کیا گیم نے کہ میں اپنے فادر کو بتا دوں کہ میں اچھا لڑکا نہیں ہوں میں smoking کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علیویا کا دوست بہت اچھا فیل کر رہا تھا تاکہ وہ بہت خوش تھا تو مووی کے لاسٹ میں یہ سب لوگ کارٹر کے اپارٹمن میں پہنچ جاتے ہیں جو یہ دیکھ کر کارٹر بوددہ دار جاتا ہے تو علیویا سے کہتی ہے don't worry تم پریشان نہیں ہو ایک تم یہ کلوتے انسان ہو جو ہم سب کو اس گیم سے نکال سکتے ہو گیم بند کر سکتے ہو یہ دیکھ کر کارٹر سوچتا ہے کہ شاید ہم اسے جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے پنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ان سب کو مارنے لگ جاتا ہے تب ہی علیویا اس کو گن پوائنٹ پر شوٹ کرنے کی دمکی دیتی ہے تو کارٹر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی یہ سب لوگ اسی چرچ میں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں جہاں علیویا اسے سپیل دے کر اس کو سات بار پڑھنے کے لیے بولتی ہے تب ہی گیم لوکس کو ایک ڈیر دیتی ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کس ایک کو مار دے لیکن لوکس ایسا نہیں چاہتا تھا وہ ان سب کو چھوڑ کے سرہ سیڈ پر چلا جاتا ہے کارٹر جب یہ سپیل پار لیتا ہے تو لوگس کو اپنی زبان کاٹنے کے لیے بولتی ہے تو کارٹر ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے تو لوگس کو گن سے شوٹ کرنے کی دمکی دیتی ہے اور لوگس کہتی ہے کہ ہم سب اسے باج سکتے ہیں سمجھاتی ہے لے اور ادھر لوکس نے اپنا ڈیر پورا نہیں کیا ہوتا اور گیم کا ڈیمن اس کو پروسیس کر لیتا ہے تو لوگس کارٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اولیویا اور اس کی دوست اس کو پکڑ لیتی ہے جب کارٹر اپنی زبان کارٹنے لگتا ہے تو ایک دم سے لوگس سپیل ہو کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں وہ اس کو بھی کارٹر کو بھی مار دیتا ہے اور خود کا گلہ بھی کارٹ لیتا ہے جسے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر اولیویا اور امار کی بہت ڈیسارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا بیسٹ فرینڈ بھی مار چکا تھا